اسلام علیکم میری آج کی اس خاص اور ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں آپ سب کا پھر سے خوش آمدی اور جو میرے چنل پر نئے ہیں ان کو اسلام علیکم میرا نام بطول ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چنل بطول رییکش آج کی اس خاص ویڈیو کا موضوع ہے بطمت مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طرح بیان کیا گیا ہے اور ان کی کن کن کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا بتایا گیا ہے بلا شبہ تمام بطمت قوم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا آج تک انتظار کر رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ جن کے آنے کا وہ انتظار کر رہے ہیں ان کا زمانہ گزر چکا ہے اور اب وہ کبھی نہیں آئیں گے آج کی ویڈیو تمام بدمت قوم سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے آج کی ویڈیو میں وہ پہچان لیں گے کہ ان کا آخری بدہ میتری یا آخری نبی کوئی اور نہیں بلکہ احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہماری بھی آخری نبی ہیں جن پر صبح و شام لاکھوں کروڑوں درود و سلام اب بنا وقت ضائع کیے چلیں آج کی اس دلچسپ اور ایمان افروز ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے اکثر ساری بدھ مذہبی کتابوں میں میتری کا ذکر ہے جب آپ پڑھیں گے چکت و ستنتا ڈی ٹری سیونٹی سکس اس میں لکھا ہے کہ ایک بدھا آئے گا ایک میتری جو نیک ہے جو دیالو ہے جو حق پسند ہے اور جو بھی وہی نازل ہوگی وہ ساری انسانیت کو پھیلائے گا اور وہ ایسے دھرم کا پالن کریں گا جو سچا دھرم ہیں شروع میں اونچائے پہ اور آخر میں اور ان کے ماننے والے ہزاروں میں ہوگے جس طریقے سے میرے ماننے والے سیکڑوں ہیں یہ بھوشیوانی پھر سے دھرائی گئی ہے سیکر بکس آف دے ایس میں وائم نمبر 35 پیج نمبر دو سو پچیس میں سیم بھوشیوانی اس میں لکھا ہے کہ ایسے ایسے پیغمبر آئیں گے جن کے ماننے والے کی تعداد ہزاروں میں ہیں اور میرے ماننے والے صرف سیکڑوں میں ہیں یہ بھوشیوانی پھر سے دھرائی گئی ہے گوسپل آبودہ میں پیج نمبر 217 اور 218 میں جب اناندہ بدا جو ساتھ رہتے تھے جو سروی ٹوٹ تھے ان کے جو ان کے غلام تھے اناندہ پوچھتے بدا سے کیا اے بدا جب آپ چلے جائیں گے تو ہمیں سیدھی راہ کون دکھائے گا بدا فرماتے ہیں کہ میں اس زمین پہ پہلا بدا نہیں ہوں نائی میں آخری بدا ہوں اور ایک بدا آئے گا جس کا نام ہے مہتری جو نیک انسان ہے جو سچا انسان ہے جو دیالو انسان ہے اور وہ ایسے دھرم کا پالن کرے گا جو سچا دھرم ہے شروعات میں اونچائی پہ اور آخر میں اور وہ سارے لوگوں کو یہ سچا دھرم پھیلائے گا اور جس طریقے سے میرے ماننے والے سرس سیکڑوں کی تعداد میں ہیں اس کے ماننے والی ہزاروں کے تعداد میں ہوں گے یہ تینوں بھوشے والی میں ذکر آتا ہے مہتری کا مہتری کے معنی رحمت دیالو عربی میں ترجمہ کریں گے ہو جاتا ہے رحمت اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے چار سو نو جگہ لکھا ہے رحمت یہ لفظ قرآن مجید میں چار سو نو بار آتا ہے اور صاف طور پہ لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات میں وَمَا أَرْسَلْنَا قَا إِلَّا رَحْمَتِ الْعَالَمِينَ ہم نے نہیں تمہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے آلمین میں سارے جہاں میں سارے انسانیت کے لئے تو یہ میتری جو ذکر کرتے ہیں بُدھا اشارہ ہے صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے جب ہم پڑھتے ہیں سیکر بکس آفیس میں لکھا ہے وَمَنِمْ نمبر گیارہ میں صفحہ نمبر چھتیس میں مَا پریب نبان نسطہ چپ نمبر دو ورس نمبر ہری ٹو میں کہ بُدھا کہتے ہیں کہ ہم تتہ گھتہ ہم بُدھا ہم کوئی چیز چھپا دیں ہم جو بھی پیغام دیتے ہیں کھل کے دیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی وحی آئے انہوں نے اپنے صحابہ سے کبھی نہیں کہا کہ اس وحی کو چھپاؤ اس پیغام کو چھپاؤ اور انہیں کہا کہ اس پیغام کو ساری دنیا میں پھیلاؤ آگے جب پڑھتے ہیں سیکر بکس آف دے ایسٹ جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر 97 میں مہا پین ابانہ ستہ چپ نمبر 5 ورس نمبر 36 میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے بُدھا کا ایک گلام تھا جس کا نام تھا انندہ اسی طریقے سے اس میتری کا بھی ایک گلام ہوگا اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو بچپن سے جس نے دیا اور ہم کہہ سکتے ہیں جو انندہ کے مقابلے میں وہ ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ہم جانتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے والدین نے بچپن میں ہی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور کہا اے رسول یہ تیرا گلام ہیں اور انس میں اللہ بھی پیزن فرماتے ہیں کہ آٹھ سال سے میں ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا چاہے اچھا وقت تھا یا چاہے تکلیف کا وقت تھا چاہے جنگ کا وقت تھا یا چاہے امن کا وقت تھا ہر وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پڑھتے ہیں کہ جب بیٹل آف اہود کے وقت جب دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرتے ہیں حضرت انہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر اس وقت صرف گیارہ تھی پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بلکل نہیں ڈرے ایسے کئی مثال ہے ہم جانتے ہیں بیٹل اور ہونین کے وقت انہس رضی اللہ عنہ انہوں ان کی عمر تھی صرف سولہ اور جب آرچرز تیر انداز جو آرچرز جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھیرتے ہیں اس وقت بھی انہس رضی اللہ عنہ وہ ڈرتے نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں بلکل ہم کہہ سکتے ہیں جب پاگل ہاتھی بدا کے طرف دوڑتا ہے اور اناندہ بدا کا ساتھ دیتا ہے اسی طریقے سے کئی اس سے زیادہ انہس رضی اللہ عنہ وہ ساتھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جب ہم پڑھتے ہیں بودھس سکرپچرز گاسپل آب بدا پیج نمبر 214 میں لکھا ہے صفحہ نمبر 214 میں کہ بدا کے چھے صفات ہیں جو بدا آنے والا ہے اس کے چھے صفات ہیں پہلا کہ اسے جب بھئی آئیں گی تو اس کا چہرہ کھلیں گا نمبر دو بھئی آئیں گی رات کے وقت نمبر تین یہ بدا ایک نیچرل دیت مریں گا قدرتی موت اسے آئیں گی پوائنٹ نمبر پانچ یہ بدا جب مریں گا اس کا چہرہ کھل جائے گا پوائنٹ نمبر چھے یہ بدا جب مریں گا پھر کبھی بھی اس زمین پہ نہیں دکھا دے گا یہ چھے کے چھے صفات الحمدللہ ہو بوم حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ جب پڑھیں گے ہو بوم یہ چھے چیز ملتے ہیں ہم جانتے ہیں حمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی جب آئی تو ان کا چہرہ کھل گیا اور سب سے پہلی وحی آئے جب وہ گارے ہرامے تھے اور رات کا وقت تھا جیسا ذکر آتا ہے قرآن میں سورہ دخان میں سورہ نمبر 44 آیت نمبر 2 اور 3 اور سورہ قدر سورہ 97 ورس نمبر 1 آیت نمبر 8 اس میں لکھا ہے کہ بے شک قرآن نازل کیا گیا ہے رات کے وقت لیت القدر کے وقت اور ہم جانتے ہیں کہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک قدرتی موت تھی it was natural death اور حضرت عناف صلی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ان کا چیرہ کھلاوا تھا اور جو آخری پوائنٹ ہے چھٹا پوائنٹ ہے ہم جانتے ہیں حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے کے بعد وہ اس دنیا میں کبھی بھی نہیں آئیں گے یہ چھے کے چھے گن ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں آگے جب ہم پڑھتے ہیں دھمہ پڑ بدف کی کتاب سیکر بوکس آف دے ایسٹ جلز نمبر دس پیج نمبر سکر سر میں لکھا ہے کہ یہ بدھا یہ پیغمبر صرف پیغام پہنچاتے ہیں قرآن میں صاف طور پر لکھا ہے سورہ غاشیہ میں چپ نمبر ایٹی ایٹ ورس نمبر ٢ونی ون ٢ونی ٢و فَذَكِّرِ نَمَانْتَمُذَكِّرِ کہ پیغمبر کا کام ہے صرف ذکر کرنا ہدایہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی دھمہ پڑ میں لکھا ہے سیکر بوکس آف دے ایسٹ جلز نمبر دس پیج نمبر سیکر سیون میں کہ جنت میں جانے کے لئے نیک عامال بھی ضروری ہے اور اس کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ الاسر میں سورہ نمبر ایک سو تین آیت نمبر ایک دو تین میں وَالْأَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرِ اِلَّا لَذِنِ آمَنُو وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْا بِالْسَبْرِ اللہ اسمہ تعالی قسم کھار رہے ہیں وقت کی اثر کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہیں صرف وہ انسان خسارے میں نے جن کے پاس چار چیزیں ہیں ایمان عملِ صالحات وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ جو حق کے طرف بلاتے لوگ کو اور وَتَوَاسَوْا بِالْسَبْ جو لوگ کو سبر کی طرف بلاتے ان میں سے ایک چیز ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے وہ ہے نیک عامال عملِ صالحات اور اسی طریقے سے جب ہم بُدھ مذہبی کتاب پڑھتے ہیں اس میتری کے کئی گن ہیں کہ وہ دیالو ہے وہ رحمت والا ہے نیک ہے سچا ہے حق پسند ہے کئی گن یہ سارے گن الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے ہیں ہو بہو ان میں موجود ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بہت اچھا سمجھانے کی کوشش کی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو میں میں یہ ثابت کر چکی ہوں کہ بُدھ مذہبی کتابوں کے مطابق ان کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جن کا زمانہ گزر چکا ہے اور غیر اسلامی مذہب کے علماء ان سے چھپاتے ہیں آج کا ہر بدمت قوم سے تعلق رکھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے ان سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے ان کے بتائے ہوئے دین دین اسلام پر ایمان لانا چاہیے کلمہ شہادہ پڑھ کر خود کو آخری نبی جو کہ ان کی کتابوں میں بیان ہے ان کو دل سے قبول کرنا چاہیے آج کی ویڈیو میں انہوں نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وہ انتظار کر رہے تھے انہیں پیچانا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب بدمت مذہب سے تعلق رکھنے والے کچھ حقیقت سے واقف ہوئے ہوں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ ان ویڈیو میں جتنی ورسز کی تفصیلات ڈاکٹر زاکر نائٹ نے پیش کی ہیں ان ساری تفصیلات اور تشریحات کو آپ اپنی مقدس کتاب کول کر خود دیکھیں اور فیصلہ کریں جو حوالے ڈاکٹر زاکر نائٹ نے دیئے ہیں ان مقدس کتابوں اور ان حوالوں کو آپ اپنے مذہب کے علماء کے پاس لے جائیں اور ان سے ان حوالوں کی تفصیل پوچھیں اگر کوئی کتاب آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو انٹرنیٹ پر پی ٹی ایف کی صورت میں آسانی سے مل جائے گی وہ بھی ہر زبان میں اپنے خدا کو سمجھیں اپنے آخری نبی کو سمجھیں جو کہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی مقدس کتابوں کو سمجھیں اور اپنی مقدس کتابوں پر عمل کریں جو پیغام آپ کے کتابوں نے آپ کو دی ہیں اپنے دین کو سمجھیں اور آپ کا دین وہی ہے جو آپ کے آخری نبی کا دین ہے جس کا پیغام آپ کی کتابوں میں ہے اور آپ کے آخری نبی کا دین صرف دین اسلام ہے جس کا پیغام آپ کی کتابوں میں ہے ان میں دیئے گئے احکامات کو سمجھیں آپ کے لئے ایک ہی احکام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور شہادہ پڑنا اپنی مذہبی کتابوں پر عمل پیروی کر کے اپنے صحیح خدا جو کہ صرف اور صرف اللہ سبحان و تعالیٰ ہے اس تک پہنچیں جن چیزوں اور باتوں کو آپ کے کتاب میں ممنوع قرار دیا گیا ہے ان سے پرہیز کریں خود کو جہنم کی آگ اور آخرت کی رسوائی سے بچا لیں جن چیزوں کا آپ کی کتابوں میں حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیروی کر کے اپنے خدا جو کہ صرف اللہ سبحان و تعالیٰ ہے اسے راضی کر کے اس کی بنائی گئی جنت میں داخل ہو جائیں بلا شبہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں جن کا اور ہدایت دینا میرے اللہ سبحان و تعالیٰ کا کام ہے اور ان حق اور سج باتوں کو آپ کی کتابوں سے ثابت کرنے کی بات بھی اگر کوئی ان پر عمل نہیں کرتا تو بلا شبہ وہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندہ کانوں کے ہوتے ہوئے وہ بہرہ اور زبان کے ہوتے ہوئے اور جہنمی کی مہور لگ چکی ہے انہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کے غذاب نہ غذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا یہ تھا میرا رییکشن میری آج کی اس خاص اور دلچسپ ویڈیو پر جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسج ہم سب کے لئے حقوق اللہ اور حقوق عباد موسیقی موسیقی موسیقی